عوام مہنگائی بے روزگاری اور بجلی کے بلوں سے اس قدر تنگ ہے کہ لوگوں نے پریس کلپ کے سامنے اتجاج کرتے ہوئے یہ بجلی کے بل پھاڑ دیں ہیں سرجریہ کرواتی رہنا یہ سرجریہ کسی کام نہیں جب کیڑے مکوڑوں نے کھائی نہیں ہے نا یہ سرجریہ کہاں جانی ہے بجلی اور بے روزگاری تو اب ہوئی ہے نا آپ لوگوں کے لیے خواجرسرا سوسائٹی کو تو چھتر سال سے بے روزگاری ہے کون سی اپرچونٹیز نے اپنے ان کو پروائیٹ کی اوپر سے یہ بجلی کے بلوں کی پر مار کہاں تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار بھیل آتا تھا اور کہاں دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار چالی ہزار پچاس پچاس ہزار بھیل آ رہا ہے میرا بھیل اٹھارہ ہزار بھیل آیا میرا ایک بنکا چلتا ہے بوقت ہے ضرورت ایک میرا بلپ چلتا ہے یہ جو بھی شڑک پر چل رہا ہے اس کو جیننے کا کوئی حق نہیں ہے حق صرف ان لوگوں کے پاس جن کے پاس گاڑیاں ہیں جو بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں بڑے بڑے محلات میں رہ رہے ہیں جن کے پاس آیاشیاں ہیں جو ایسی والے کمروں میں بیٹے ہیں کمفرٹ سون میں بیٹے ہیں ہمیں یہ دیکھیں ہم کرمی بھی پرتاش کرتے ہیں ہمیں سکین الرجیاں بھی ہوتی ہیں کرمی میں رہنے سے ہمارے گروں میں ایسی بھی نہیں ہے اور بل بھی ہم دے رہے ہیں عوام مہنگائی بے روزگاری اور بجلی کے بلوں سے اس قدر تنگ ہیں کہ لوگوں نے پریس کلپ کے سامنے اتجاج کرتے ہوئے یہ بجلی کے بل پھاڑ دیئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بل پھاڑ دیئے گئے ہیں نیچے اور بھی یہ دیکھیں بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ مجود تھے جنہوں نے بل پھاڑ دیئے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسٹرہ بلوں کی ادائیگی نہیں کریں گے کسی صورت نہیں کریں گے کیونکہ بل پہلے یہاں پر ہزار آ رہا تھا دو ہزار آ رہا تھا اب وہاں پر تیس چالیس ہزار پچاس ہزار ان لوگوں کو بل آ رہا ہے جن کا ایک پنکھا چلتا ہے یا پھر ایک لائٹ چلتی ہے لوگوں کا گزارہ کرنا بڑا مشکل ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ آئے تھے ایک وجہ سرک کمیونٹی آئی تھی جن کے پاس روزگار نہیں ہے وہ بے روزگاری کی وجہ سے پہلے پریشان ہیں اور اس دفعہ بجلی کے بل بھی زیادہ آئے جس کی وجہ سے انہوں نے بل پھاڑ کے پھینک دی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ادا نہیں کریں گے اسلام علیکم بل پھاڑ کر پھینک دیئے آپ کی طرف سے بل اس لئے پھاڑے ہیں جب 53 بل آ رہا ہے یار چلو پانچ آئے دس آئے وہ تو ماننے میں آتا ہے 53 بل آنے کا مطلب کیوں بھئی ہمارے ایسی نہیں چلتے ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے جیسے عام گھروں میں ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے مریم نواز ایسی میں بیٹھ رہی ہیں اٹھ رہی ہیں سو رہی ہیں کیا کریں ہم لوگ کدھر جائیں ہم لوگ ہم تو دھکے کھا رہی ہیں یار غریب عوام میں وہ کہاں سے پے کریں ان کے بچے بھوکے مارے سب بھوکے مارے وہ اپنے قرائے دیں بل دیں کیا کریں کہاں سے کھائیں کہاں سے پییں ہم لوگ اپنے لئے بھی اور یہ جتنی عوام میں جو غریب طفقہ ہے ان کے لئے بھی آئے ہیں مریم نواز کو تو اپنی وہ سرجریوں کے پڑی ہوئی ہے باہر بھاگنے کے پڑی ہوئی ہے سرجرییں کرواتی رہنا یہیں پر سب کو چھوڑ جانا ہے سب نے ٹھیک ہے کہیں نہیں لے کے جانا اور یہ سرجرییں کسی کام نہیں جب کیڑے مکوڑوں نے کھائی نہیں ہے یہ سرجرییں کہاں جانی ہے مجھے یہ تو نافرمانی نہیں ہے بل پھار دینا ہاں ہے فرمانی کہ ہم تھاگ گئے ہیں کہاں سے بل پے کریں ہر دبا ہر بندے کے بل زیادہ آ رہے ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے قوم تنگ آ چکی ہے آپ بھی احتجاج کر رہے ہیں کتنا بل آ گیا آپ کا گائی اور بے روزگاری تو اب ہوئی ہے آپ لوگوں کے لئے خواجہ سرہ سوسائٹی کو تو چھتر سال سے بے گائی چل رہی ہے چھتر سال سے بے روزگاری ہے کونسی اپرچونٹیزیں آپ نے ان کو پروائیٹ کی کونسا روٹی کپڑا مکان کا وعدہ نعرہ پورا کیا ان کے پاس تو پہلے ہی سہولتے نہیں تھی اب اوپر سے بجلی کے بلوں کی پر مار کہاں تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار بل آتا تھا اور کہاں دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار چالی ہزار پچاس پچاس ہزار بل آ رہے ہیں کتنا بل آیا آپ کا پیٹیوال اتنا مہنگا ہو گیا ہے میرا بل اٹھارہ ہزار پی آیا میرا ایک بنکہ چلتا ہے باوقت ہے ضرورت ایک میرا بلپ چلتا ہے کہاں سے میں دوں میرا بیس ہزار گھر کا ٹھارہ دیس ہزار گھر کا کرایا بھی ہے میں گھر کا کرایا دوں میں بل دوں میں گروسری کروں ریسورسز تو پہلے ہی نہیں ہمارے پاس ہمارے پاس مینسٹریپ نے پہلے ہی ریسورسز نہیں دیئے گورنمنٹ تو پہلے ہی ہمیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے ہمارے تو رائٹ کو ہمارے تو حقوق کا سلب کیا جا رہے ہیں ہم کہاں جائیں بہتر ہے کہ ہم سب لوگ کو ایک اٹھا کریں یہ روز روز کو مرنے سے بہتر ہے ایک بم گرائیں مہنگائی کا طفان اور مہنگائی کا بم بھی تو گرائیں اس میں ہم سب کو مار دیا جائے سمیت میرے سمیت آپ کو سمیت گراس روٹ پہ جتنے لوگ ہیں جتنے میڈل کلاس ہیں جتنے گریب لوگ ہیں ان کو جینے کا کوئی حق نہیں کوئی حق نہیں ان کو جینے کا یہ جو بھی شڑک پہ چل رہا ہے اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے حق صرف ان لوگ کے پاس جن کے پاس گاڑیاں ہیں جو بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں بڑے بڑے محلات میں رہ رہے ہیں جن کے پاس آیاشیاں ہیں جو اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہیں کمفرٹ سون میں بیٹھے ہیں ہمیں یہ دیکھیں ہم کرمی بھی پرداشت کرتے ہیں ہمیں سکین الرجیاں بھی ہوتی ہیں کرمی میں رہنے سے ہمارے کروں میں اے سی بھی نہیں ہے اور بیل بھی ہم دے رہے ہیں ٹیکس بھی ہم دے رہے ہیں ہمارے ٹیکس ہوں پہ ادارے چل رہے ہیں ہمارے ٹیکس ہوں پہ نوکریاں چل رہے ہیں لوگوں کی اور مر کون رہے پس کون رہے میڈل کلاس طب کا مر کون رہے غریب طب کا اس مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں آپ اس مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ آئی ایم ایف کے کرتے ہیں آئی ایم ایف کے کس دیاں جو آپ نے ادا کرنے ہیں نہیں ہم نے نہیں نہیں جنہوں نے نہیں ادا کریں جن کے بچوں نے یاشیاں کیا سائشہ کیا ادا کریں چاہے وہ ایکس وائز زیڈ کوئی بھی پارٹی ہے میرا کسی طرح پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا صرف اس پارٹی سے تعلق ہے جو میرے ملک کو میرے قوم کو میری بہنوں کو میرے بائیوں کو یہ ساری غریب عوام کو جو ریلیف دے گا نا میرا صرف اس کے ساتھ تعلق ہے وہ کون ہے وہ تو خدا ہی کوئی مسیحہ بیجے گا وہ خدا بیجے گا مسیحہ میں تو یہی کہوں گی وہ خدا کوئی مسیحہ بیجے گا خدا ہی کوئی ایسا میں کیا کہوں بہرحال آپ کی کسی سے کوئی امید نہیں ہے مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے میں نے ساری پارٹیز دیکھی ہیں میں نے اپنی زندگی میں میں نے اپنی جتنی میری عمر ہے میں نے چاروں پارٹیز دیکھی ہیں کیا کیا کسی نے ملک کے لیے مجھے بتائیں ہم دیکھ رہے تھے کہ خواجہ سرا کمیونٹی بڑی تعداد میں یہاں پر احتجاج کے لیے پروٹیسٹ کے لیے آئی ہے آپ جن لوگوں کے لیے پروٹیسٹ کے لیے آئے وہ آپ کو دیکھ رہے تھے ہستے ہوئے جا رہے تھے مزاق اڑا رہے تھے دکھ نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کے لیے ہم نکلے ہیں وہ ہی ہمارا مزاق اڑا رہے ہیں نہیں ہے وہ کہتے ہیں آپ تو عادت سی ہو گئی ہے یہ دکھ سینے کی تو ہم تو عادی مجرم ہیں ہم تو عادی ہو گئی ہم ان کے لیے نکلے ہیں ہم ان کے بچوں کے لئے نکلیں ہماری فیملیاں نہیں ہیں ہمارے بچے نہیں ہیں ہم تو اکیلی زندگی ہے ہماری وہ بھی مشکل ہوئی بھی ہے اگر ہماری اکیلی زندگی مشکل ہوئی بھی ہے تو ہم نے سوچا یہ لوگ جن کے دس دس بچے ہیں جن کے پانچ پانچ بچے ہیں یہ کیسے گزارہ کر رہے ہوں گے ان کے گھروں کے چھولے کیسے جل رہے ہوں گے پیٹرال اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہاں سے کریں گزارہ بجلی اتنی مہنگی ہوگے یا اٹھا اتنا مہنگا ہوگے اللہ کی اتنا مہنگا ہوگے یا اللہ بچے والے کیا کریں گے ایسا نہیں بچوں کو زیر دے جے کے مار رہے ایسا نہیں اپنے بچوں کے گلے دبا رہے ایسا نہیں بچوں کو گولیاں مار مر کے خی Carter کروا رہے کیا یہ ظلم نہیں ہے ملک کیس کہاں کون سی تباہی کی طہانے پر جا رہے اب مجھے بتائیں ہمارا ملک کون سی تباہی کی طہانے میں جا رہے ایسا کبھی نہیں دیکھا آج تک ہم نے چھتر سالہ اس کیم میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی کوشش یا یہ چھوٹا سا اعتجاج بہتری کی طرف آپ کو لے کر جا سکتے یا پورے پاکستان میرا دل کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات کیا پتہ ہمارے دیکھنے والے ہمارے اعلیٰ حکمران کسی ایک کے دل میں یہ بات آ جائے کہ ہونتے خسرے بھی سڑکانتے آگئے نہیں کوئی خدا آدھا خوف کر لیے اب تو خواہد سرابی سڑکوں پہ آگئے ہیں وہ بھی بوکھیں مار رہے ہیں تو یہ عام عوام کا کیا حال ہوگا یہ بچے بچے والے کہاں سے کھلاتے ہوں گے اپنے بچوں کو یہ کیسے روزی روٹکم آتے ہوں گے یہ اپنی رکشے والے چنگسیوں والے یہ کیسے پیٹرول پورا کرتے ہوں گے اتنا مہنگا پیٹرول اتنا مہنگا اٹا اتنی مہنگی چینی اتنا مہنگا کی کہاں جائیں گے یہ لوگ یہ مریں گی نہیں تو ماریں گی نہیں تو کیا کریں گے اور میرا دل کہتا ہے مجھے اللہ کے گھر میں امید ہے کہ آج کا ہمارا پروٹسٹ یہ سکسیسول ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان کو ہماری ملک کو ہماری قوم کو ریلیف ملے گا پیپرز پارٹی مولانا فضل الرحمن کی جماعت نون لیگ یہ سارے سراپے اتجاج ہیں کہ بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے جبکہ ذمہ دار یہ خود ہیں تو یہ اتجاج کس کے خلاف وہ کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کس کے خلاف کر رہے ہیں یہ تو یہ پولٹیکل ہے نا یہ ایک پولٹیکل ایک سیاسی رویش ہے ان کی آپ کو پتا ہے پولٹیکس نام ہی کس کا ہے سیاست کا وہ تو سیاست کر رہے ہیں سیاست کھیل رہے ہیں تو ایسا نہیں کریں کہ وہ کیسے جیتیں گے آپ مجھے یہ بتائیں اتنے نعرے آپ نے سنے ایشین ٹائگر کا نعرہ آپ نے سنا نظام مصطفیٰ کا نعرہ آپ نے سنا ریاست مدینہ کا نعرہ آپ نے سنا کون سا نعرہ روٹی کپڑے مکان کا نعرہ ایک کون سا نعرہ پورا ہوا کوئی ہوا آپ بھی کرایے کے گھر میں رہتے ہیں میں بھی کرایے کے گھر میں رہتی ہوں یہ سب کرایے کے گھروں میں رہتے ہیں کس کے پاس مکان ہے پرانے کپڑے دو دو کس طریقے کر کر گئے ہم لوگ پہنے بلکہ آپ تو اس طریقے بھی نہیں کرتے بھائی اب تو اس طریقے بھی نہیں کرتے بجلی بہت مہنگی ہے آپ تو ہم ویسے ہی پہن لیتے ہیں اب فرائی پہن سے اس طریقے کریں گے فرائی پہن سے بھی نہیں کرتے گیس کا بل بھی بہت آتا ہے بھائی میرا 9500 روپے گیس کا بل آیا ہے 9500 کونسی بات کریں میں نے گیس کٹوا دی اپنے گھر کی اللہ کی قسم میرے گھر آکے دیکھیں میں نے گیس کٹوا دی ہے میں سیلنڈر پہ گزارہ کر رہی ہوں مجھے گیس نہیں چاہیے سیلنڈر پہ تو مہنگ ہے سیلنڈر پہ کم از کم اتنا استعمال کروں گی جتنی میری گنجائش ہوگی جتنا میری چادر ہوگی میں اتنا کروں گی اس پہ ٹیکس تو نہیں پڑھے گا بھائی اس پہ آور چارجیس تو نہیں پڑھیں گے جتنی مجھے ضرورت ہوگی میں اتنا استعمال کروں گی